1995 میں آئی فلم ڈیڈی ایل جے تو آپ سبھی لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ اس سمیے کی سب سے ہٹ فلم مانی جاتی ہے اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھی مانی جاتی ہے اس کے مقابلے اس سمیے کی کوئی بھی فلم ہٹ نہیں تھی تب بھی یہ فلم ٹی وی پر آتی تھی سبھی لوگ اپنا کام چھوڑ کر سمرن اور راہل کی لف سٹوری کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے لیکن اٹھائی سال پہلے آئی یہ فلم ڈیڈی ایل جے اس فلم کے لوگ جب کہا تھے اور اب کہاں ہیں چلی یہ دیکھتے ہیں نمبر ون کل جی سنگھ ارے وہی جو سمرن سے سعادی کرنا چاہتا تھا لیکن ان کی سعادی سمرن سے تو ہو نہیں پائی تو انہوں نے ارچنا سے شادی کر لی اب ان کی زندگی اچھے طریقے سے بیٹ رہی ہے یہ دونوں اپنی لائف میں بہت زیادہ ہی خوش ہے ارچنا کو تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے انہوں نے کافی سارے کومیڈی شو بھی کیے ہیں نمبر 2 چھٹکی ڈیڈی ایل جے میں اپنی پیاری سی مسکان اور اپنی ایکٹنگ سے ہر کسی کا دل جیتنے والی اب یہ کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہیں اور کومیڈی شو میں کام کرتی ہیں لیکن یہ پہلے سے زیادہ بہت خوبصورت بھی ہو گئی ہیں یہ اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہے نمبر 3 کرن سنگھ جوہر اپنی ایکٹنگ اور اپنی کومیڈی سے ہر کسی کا دل جیتنے والے کرن سنگھ جوہر نے شارو کھان کے دوست کی بھومی کا نبھائی تھی ڈیڈی ایل جے مووی میں لیکن کرن سنگھ جوہر پہلے کہاں تھے اور اب کہاں ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کرن سنگھ جوہر اب ایک ڈائریکٹر بن چکے ہیں انہوں نے کافی زیادہ فلمیں بھی کی ہیں اور کرن سنگھ جوہر نے کافی زیادہ کومیڈی شو میں بھی کام کیا ہے شینا کو تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے انہیں اروبی کی پارٹی میں اکثر دیکھا جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنی بھومی کا بہت اچھے طریقے سے نبھائی تھی انہوں نے سمرن کے دوست کی بھومی کا نبھائی تھی ڈیڈی ایل جے مووی میں اور اب شینا فیشن ڈیزائنر ہے اور اپنی لائف سے خوش ہے ویسے آپ کو ڈیڈی ایل جے مووی کیسے لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے